کہہ جاتا ہے اس بیانیے میں کہ دفاع خارجہ پالیسی کے علاوہ مختلف ملکی محکموں کو انتظامی لحاظ سے مضبوط کرنا بھی ملکی ایک بڑی خدمت ہے لہذا شہریوں کو صاف ستری رہائشی میاری اشیاء خرونوش مواصلاتی رابطوں کا نظام اور دیگر معاشی ضروریات پہنچانا بھی فوج کا ایک اہم کردار ہے اسی طرح ملک کے دفاع میں گامزان لوگوں کی کفالت کے لیے بھی فوج کو مستقل معاشی وسائل فرام کرنا اور کاروبار میں مشکول لینا یہ بھی دفاع کا ایک ناگزیر تقاضہ ہے چنانچہ اس کا فروغ بھی ضروری ہے ہم سب جو شخص پاکستان میں رہتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ سمٹ سے لے کر گھی تک اور سیریل اور یوریا سے لے کر زمینوں تک ہمارے اسکری ادارے فوجی ادارے اہل نظر کہتے ہیں کہ پچاس سے زیادہ کمرشل بزنسز میں انوالو ہیں کاروبار کر رہے ہیں اصولی سوال پوچھنا چاہتا ہوں ایک ہلکہ ہے ایک نظام ہے جس کو آپ نے دفاع کے لیے مقرر کیا ہے کیا علم سیاست تاریخ عمرانیات اور ملکوں کو چلانے کے جو تساتیر ہیں ان کے لحاظ سے کسی اسکری قوت کو کاروبار کرنا چاہیے اسکری قوت تو بہت بڑی بات ہے سیاسی معاملات میں اثر و رسوخ رکھنے والے کسی شخص یا ادارے کو بھی کاروبار نہیں کرنا چاہیے میں نے جس طرح اس سے پہلے یہ ارز کیا تھا ہمارے ہاں جب یہ مقدمہ قائم کیا گیا کہ یہ مذہبی طبقات ہیں جو مدافت کا دایاں بازو ہیں تو یہ ایک قومی ریاست کی بنیادوں میں بارود بھر دینے کے مترازف تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ باقی لوگوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ مفتو کی حیثیت رکھتے ہیں جبکہ قومی ریاستیں اس حصول پر قائم نہیں ہوتی پہلی اور دوسری جنگ عظیم پر میں نے تفصیل سے گفتو کی تھی اور یہ ارز کیا تھا کہ اس کے بعد ایک عالمی نظم بنایا گیا ہے وہ میں نے اور آپ نے نہیں بنایا یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ اس کو کوئی عدل و انصاف کا شہکار قرار دے کر اس کی مدہ کرنا مقصود ہے وہ بن گیا ہے وہ فاتحین نے بنایا ہے باقی دنیا کو انہوں نے مفتوہین کی حیثیت ہی میں رکھ کر کچھ مراعات دی ہیں کچھ قائدے بنائے ہیں اور ایک بین الاقوامی قانون بھی آہستہ آہستہ تدوین کے مراحل سے گزرا ہے اس سے قومی ریاستوں کا تصور جو اصلا تو یورپ کی مسیحی ریاستوں سے پیدا ہوا تھا بتدریج ایک عالمی تصور بن گیا یا بنتا جا رہا ہے میں نے ارز کیا تھا کہ خود ہمارا ملک اسی تصور کے بطن سے پیدا ہوا ہے یعنی قومی ریاست قوموں کا حق خود اختیاری اس کی بنیاد پر الہدگی کا جواز یہ وہ بنیادی مقدمات ہیں جو پاکستان کے وجود میں آنے کا باعث بنیں جس طرح اس کے بارے میں یہ بات کہنا ایک بڑی غلطی ہے اسی طرح یہ خیال کرنا کہ یہاں بیروکریسی بھی کچھ کاروبار شروع کر لیں عدلیہ بھی کچھ کاروبار شروع کر لیں اور بھی بہت سے ادارے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا عدلیہ کو تنخائیں نہیں چاہیے وہاں جج حضرات ریٹائر نہیں ہوتے ان کے کچھ مسائل نہیں ہیں کیا ان کے ہاں کسی کاروبار کو قائم کرنے کی صلاحیت مفہود ہوتی ہے کیا چیز ہے کوئی بھی شخص دعویٰ کر سکتا ہے یہی معاملہ بیروکریسی کا ہے بہت بڑی تعداد میں انتظامیاں چاہیے ہوتی ہیں اس میں آپ نیچے سے اوپر تک بہت سے لوگ ہیں جن کو مختلف مراحل سے گزارتے ہیں تربیت کرتے ہیں بلکہ بہت سے کاروباری معاملات جو ریاست میں چل رہے ہوتے ہیں ان کی نگرانی بھی سونکتے ہیں اگر ان کو بھی یہ حق دے دیا جائے کہ وہ اپنے وسائل خود پیدا کر لیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح کے مافیا وجود میں آ جائیں گے اور پھر کسی محذب ریاست کو قانون کی حکمرانی کے تحت چلانا کتنا مشکل ہو جائے گا اس لیے وہ سب ادارے جو نظم ریاست کے لیے قائم کیے جاتے ہیں پولیس کا محکمہ ہے اسی طرح بیورکریسی کے دوسرے بہت سے محکمیں اور ان کے نیچے کی بہت سی تیہ در تیہ پھیلی ہوئی قوتیں ہیں وہ سب کی سب نظم میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں عدلیہ ہے عدلیہ بھی نیچے سے اوپر تک بہت سے معاملات انجام دیتی ہے طرح کا ایک ادارہ ایک بحکمہ فوج بھی ہے تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کسی ادارے کو بھی بلکہ وہ لوگ جو سیاست میں فعال ہونا چاہیں ظاہر ہے کہ سیاست ایک ہمہ وقتی کام ہے اور اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ معاشی جدد جہود کو چھوڑ دیا جائیں ان کے لیے بھی یہ بات اچھی نہیں سمجھی جاتی کہ وہ سیاستی مناسب پر ہوں اور اس کے ساتھ ان کے کاروبار بھی چل رہے ہیں یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ چیز حدف مطائن بھی بن جاتی ہے موضع تومت بھی بن جاتی ہے اس کے نتیجے میں بعض موقعوں کے اوپر لوگوں میں اپنے وقار کو قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے چھوٹے چھوٹے اداروں تک میں اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ کہیں کوئی کانفلکٹ نہ پیدا ہو جائے یعنی مفادات کا تصادم نہ پیدا ہو جائے آپ کے پیشے نظر جو چیزیں رہی ہیں یا آپ کے تعلق سے جو چیزیں وجود میں آتی ہیں وہ کہیں آپ پر اثر انداز نہ ہو جائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا ادارہ جس کے پاس بندوق ہے قوت ہے جس کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس نے اس ملک پر بارہا قبضہ کر لیا ہے بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ تین چار مرتبہ اس ملک کو فتح کر لیا ہے اس ادارے کو یہ حق دے دیا جائے کہ وہ اپنے وسائل خود پیدا کرے گا وہ اپنے کاروبار خود چلائے گا تو پھر اس ملک میں آزادانہ کاروبار ہو کیسے سکے گا مقابلے میں لوگ کیسے آئیں گے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب اس طاقت کی کوئی قوت میدان میں آ جائے گی اور کاروبار کرنے کے لیے میدان میں آ جائے گی تو پھر مجھ میں آپ میں قسم حمد ہوگی کہ وہ اس کو کوئی مسابقت کا چیلنج ہی دے سکے میرے نزدیک تو یہ نہایت خطرناک چیز ہے اس کا پورا احتمام کرنا چاہیے کہ وہ لوگ جو نظم ریاست کو چلا رہے ہیں یا اس کے مختلف محکموں میں ہیں وہ اس طرح کا کوئی کام نہ کریں کسی جگہ پر بھی نہ فرد کی حیثیت سے نہ ادارے کی حیثیت سے آخر مجھے بتائیے کہ اگر یہ سب فوج کر سکتی ہے تو بیروکریسی اپنی تنظیمات بنا کے کیوں نہیں کر سکتی عدلیہ کیوں نہیں کر سکتی ہمارے ہم ایسے کچھ اس طرح کی روایتیں بھی ڈالی گئی ہیں اور میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ اس میں بھی سوائے اس کے کرسوائی ہوئی اور کوئی چیز نہیں ہوئی اس طرح کے اقدامات نہایت خطرناک ریاست کے لیے خطرناک معیشت کے لیے خطرناک سیاسی فضاء کے لیے خطرناک ہوتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت بڑی غلطی اس معاملے میں ہوئی ہے ویسے تو غلطیاں ہی ہیں جن کو گنوا گنوا کے آدمی تھک جائے بہت بڑی غلطی یہ بھی ہوئی ہے جس کو آپ نے اس نقطے میں بیان فرمایا ہے خود ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے اس قوم کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس طرح کی جتنی چیزیں بھی قائم ہو چکی ہیں وہ بتدریج پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دی جائیں اور فوج میں رہتے ہوئے یا فوج کے زیر اثر یا فوج کے احتمام میں یا فوج کے نام پر کسی ایسے کام کو جو کاروبار سے متعلق ہے مسابقت کو مجرور کر سکتا ہے اس طرح کے مفادات پیدا کر سکتا ہے ادنا درجے میں بھی گوارہ نہ کیا جائیں نقطہ آپ نے واضح فرمایا اچھا جو مثالیں آپ نے دی مثلا پولیٹیشن ہیں یا مثال جو طرح پر بیروکریسی یہ عدلیہ ہے وہ اگر انوالف ہوتی ہے کاروبار میں تو وہاں یہ نقطہ اٹھائے جا سکتا ہے یہ کانفلکٹ آف انٹریسٹ ہے یہی لوگ ہیں جو پولیسی بناتے ہیں یہی لوگ ہیں جو قانون کی حکمرانی کا علم لے کے بلند کرتے ہیں لیکن فوج اگر یہ کہے کہ ہم تو ملکی قوانین کی ریایت سے اور میرڈ بیس کاروبار کرتے ہیں جہاں پانچ لوگ اور دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں ہم بھی کھول لیتے ہیں تو پھر اس میں کیا مسئلہ ہے یعنی یہ جو کچھ آپ نے بیان کیا ہے اس سے پہلے بارہ چودہ نکات میں یہ سب کے سب معاملات جو ہیں ان کا قانون سے قانون کی حکمرانی سے کوئی تعلق نہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو قوت ملک پر حکومت کرتی رہی ہو جس نے چار مرتبہ ملک کو فتح کر لیا ہو جو آئین شکنی کا ارتکاب کر چکی ہو جو دستور کو قاوض کا ایک پرزہ قرار دے کے بہرہ عرب میں پھینکنے کی باتیں کرتی رہی ہو اس کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں ان بیچاروں کی اتنی حمد کہا بیروکریسی اور عدلیہ وہ تو وہاں سے الہام حاصل کر کے اپنی رسوائی کا سامان کرتے یعنی قائم نہیں رہ سکتے جو ان کو عزت اللہ تعالی نے دی ہوتی ہے اس کو بھی قائم نہیں رکھ پاتے اس لیے کہ جب پیچھے سے بندوق آ جاتی ہے تو مشکل ہو جاتا ہے یہ تو ان کے لیے کوئی رہائت پیدا کی جا سکتی اگر ہوتی چلیے میں بھی تاہید کر دیتا یہاں تو کوئی سوال ہی نہیں اس بات کا کہ آپ کاروبار کرنے کوئی گوارہ کریں پسندیدہ قرار دیں یا اس کے لیے کوئی مقدمہ قائم کریں یہ ریاست کا کام ہے کہ وہ وسائل فرام کرے گی قوم کا کام ہے قوم کاروبار کرے بڑے کاروبار وجود میں آئے ہمارے ہاں بھی جس طریقے سے معیشت ترقی کرتی ہے وہ کرے کیا دنیا میں جو باقی افواج ہیں انہوں نے یہی بندوبست کر رکھا ہوا ہے اس طرح کے مقاست کے لیے تو یہ مقدمہ اپنی پدا میں بھی لغو ہے اپنے وسط میں بھی لغو ہے اپنی انتہا میں بھی بلکل لغو ہے اس طرح کے مقدمات کب ہمارے ذہنوں سے بھی خاتمہ ہو جانا چاہیے نختوی واضح ہوا ایک اور اطلاع کی پہلوں میں پوچھنا چاہتا ہوں سماجی سطح پر یعنی میں اگر ایک ریاست کا شہری ہوں میں نے دیکھا ہے کہ ریاست میں انہان اقتدار کی تقسیم کی گئی ہے عدلی ہے مقننہ انتظامی ہے اور پھر دفاع کا اکدارہ ہے میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ کوئی شخص وہاں سے اٹھ کے کسی دوسرے رول میں انوالو ہوتا ہے تو سماجی سطح پر ملک کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کی نفسیاتی سوچ پر یہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے کہ اس نے میرا دفاع کرنا تھا اور میں دیکھنا ہوں وہ بیٹھ کے کاروبار کرنا ان کو اپنا کام کرنا ہے اور مدافع ہی اصل میں ان کی شان ہے انہیں جس مقصد کے لیے یہ ذمہ داری دی گئی ہے وہ مقصد بڑا غیر معمولی مقصد ہے اگر وہ صحیح طریقے سے ادا ہو تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ قرآن میں حدیث میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے اللہ تعالیٰ نے کیا بشارتیں نازل کی ہیں اسی چیز کو حدب بنا کے کام کرنا چاہیے بارہ یہ قوم جب اپنی فوج قائم کرتی ہے پولیس قائم کرتی ہے تو ان کو وہ مرات بھی دیتی ہے ان کی خدمت بھی کرتی ہے ان کے لیے تنخواہیں بھی مقرر کرتی ہے یہ سب ہے لیکن دنیا میں اس کے لیے جو طریقے ہیں وہی اختیار کرنے چاہیے اگر آپ بڑی بڑی سلطنتوں کے زوال کی داستان پڑے تو اس میں ایک بڑے عامل کی حیثیت سے ماہرین یہ بیان کرتے ہیں کہ فوج کی غیر معمولی قوت ہوگی وہ معیشت کے ساتھ ہمہنگ نہیں رہی اس کا بامی توازن قائم نہیں رہا اور پھر کیونکہ سب سے زیادہ مطالبے کی طاقت مالی معاملات میں وہی بن گئی تو نتیجہ یہ نکلا کہ پھر قومیں زوال آشنا ہو گئی تو یہ زوال کی پدا ہے کہ کوئی اس طرح کی قوت کاروبار کرنے لگ جائے کاروبار کے فروغ میں اپنا کردار ادا کرنے لگے اپنا نام دینے لگ جائے کاروباروں میں مسابقت کو ختم کرنے کے لیے خود اپنے آپ کو پیش کر دیں مدافت کی بجائے کاروبار میں اپنی مہارت دکھانے لگ جائے اور بوسرے لوگ بھی اس کا نام استعمال کر کے مختلف کاروبار کرنے لگ جائے اس کے بعد آپ کسی قوم کو آخری درجے میں برباد ہونے سے نہیں روک سکتے